بسم اللہ الرحمن الرحیم اب دو سوال اکثر آتے ہیں ایک بلکہ تین نل ہائیپاؤسس سے آسکتا ہے کیسکیر سے آسکتا ہے اور ٹی ٹیس سے آسکتا ہے بک نے بڑے کنفیوزنگ لکھے ہوئے ہیں آپ نے سمپل ویلیوز یاد رکھنی ہیں جو آپ کے لیول پہ ہیں پہلی بات یہ کہ نل ہائیپاؤسس نل ہائیپاؤسس کیا ہے جو آپ کو آنا چاہیے نل ہائیپاؤسس بیسیکلی سجیسٹ کرتا ہے یہ انڈیکیٹ کرتا ہے there is no significant difference no کا ورڈ بھی یاد رکھنا ہے significant کا ورڈ بھی آپ نے یاد رکھنا ہے دو چیزیں ہوگی no significant difference between two observations between two values are two populations if the difference exists it might be due to some error nulls آپ کہتے ہیں دو آپ نے value لئی ہیں ان کے درمیان کوئی difference نہیں ہے اگر وہ exist کرتا ہے تو کسی error کی وجہ سے کرتا ہے that is null hypothesis یہ آپ نے define کر لیا significant یاد رکھنا ہے اب بک پہ p-value concept ہی الٹا صدہ دیا ہو ہے دیکھیں p-value کا جو standard لیا گیا ہے 0.05 p-value 0.05 آپ نے کیا یاد رکھنا ہے p-value 0.05 یا اس سے زیادہ ہوگی تو null hypothesis ہم accept کریں گے it is accepted 0.05 سے کم ہوگی تو it is rejected بک نے الٹا شاید دکھا ہوئے i repeat again p-value اگر 0.05 یا اس سے زیادہ آتی ہے null hypothesis ہم accept کریں گے 0.05 سے کم آتی ہے تو ہم reject کریں گے اب alpha error اور beta error اس کے دو errors ہیں alpha error کیا ہے گلتی سے آپ نے reject کر دی بیٹا error کیا ہے گلتی سے آپ نے accept کر دی simply null hypothesis کو لکھتے کیسے ہیں پائی h-not is equal to h1 یہ یاد رکھیں اب null hypothesis کو accept کریں گے تو برابر ہیں values اب null کے بعد دوسرا hypothesis alternative alternative میں کیا ہے کہ h-not is not equal to h1 اس میں برابر تھے اور alternative میں کیا ہے برابر نہیں ہیں اب آپ نے یاد null hypothesis کو accept کرنا ہے یا reject کرنا ہے p-value find کر کے p-value itself کچھ نہیں ہوتی p-value is probability of acceptance of null hypothesis اسی لیے p-value 0.05 یا اس سے زیادہ آئے گی تو null hypothesis کو accept کریں گے کم آئے گی تو reject کریں گے alpha error ہے beta error ہے یہ فرمولہ ہے اب null hypothesis آپ نے لگانا ہے null hypothesis لگانے سے پہلے آپ کو test of significance لگانا پڑے گا p-value آپ اس کے بعد find کریں گے اس لیے بچوں کے دماغ میں آتا ہے کہ p-value بڑھ لی ہے تو اس کو reject ہونا چاہیے no p-value بڑھ لی ہے تو accept ہونا چاہیے اب اگلا part آتا ہے جی test of significance کے نام دیکھیں test of significance میں آپ نے یاد رکھنا ہے ایک k-skare test ہے t-test یا student t-test ہے z-test اور standard error ہے آپ سے اس کی application پوچھی جائے گی calculation نہیں پوچھی جائے گی پہلی بات آتے ہیں k-skare test k-skare test کی application کیا ہے پہلے تو آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ کون سے data پر apply کرتے ہیں تو k-skare کی application ہے qualitative data یاد رکھیں اگر qualitative data آئے گا تو آپ k-skare apply کریں گے simply آپ نے باقی sample size پر بول جائیں اب k-skare آپ نے apply کرنا ہے qualitative data پر that's fine کیسے سوال آتا ہے کہ دو companyوں نے vaccine بنائی vaccine a اور vaccine b ڈو ایک company کی vaccine جب لگی ہے تو زیادہ لوگوں کو infection still infection ہوا ایک ہی vaccine لگی ہے تو کام لوگوں کو infection ہوا اب apparently کیا ہے اس لیے تو stairs ہیں اس لیے medical science ہے appearance پہ نہیں جانا apparently جو result آئے اس پہ نہیں جانا you have to prove تو آپ نے apparently تو آپ کو vaccine بھی بڑی پیاری لگ رہی ہوگی جی وہ لگانے کے بعد کام لوگوں کو infection ہوا corona ہوا یہ لگانے کے بعد تو زیادہ لوگوں کو corona ہو گیا بھی بڑی اچھی ہے but you don't know کہ آپ نے a کیس کو لگائی ہے بی کس کو لگائی ہے ہو سکتا ہے اے ان کو لگائی ہو جو already immunocompromise ہوں اے ان کو لگائی ہو جن کا بار بار exposure ہو جن کی ڈوز زیادہ ہو بی ان کو لگائی ہو جو young ہیں immunocompromise نہیں ہیں جن کی exposure نہیں ہے تو apparently تو b superior ہے but آپ کیسکیر لگائیں گے لگانے کے بعد quality بتائیں گے کہ a superior ہے یا b superior ہے اب ڈبا بنا ہوا آئے گا پیپر میں سوال آئے گا پوچھے گا جی کون تو test of sickness cancer لگائیں گے your answer should be کیسکیر test آگے وہ value خود ہی دے گا آپ نے value یاد رکھنی ہے وہ کہہ گا 3.84 کی کی standard value ہے 3.84 کی standard ہے جو کہ p کے 0.05 کے equal ہے اگر پیپر میں بعض دوانے سمپل سا ایک لائن کا جواب ہے وہ کہتا ہے جی آپ نے نکالا کی کی value 3.84 آئی پی کی 0.05 آئی نل hypothesis کو کیا ہوگا ڈیفنیلی آپ کو accept reject اب یہ standard ہے یہ بھی standard ہے آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے بتایا تھا کہ p کی value اگر 0.05 آتی ہے یا اس سے زیادہ null hypothesis accept کریں گے اب standard دونوں میں پچاس پرسنٹ پاسنگ مارکس ہے نا تو آپ نے کیسکیر کو accept کر لیا سمپلی اب ان کا چکر کیا ہے کہ کیسکیر کی یہ standard value ہے کی کی value کم ہوتی ہے تو p کی value بڑھتی ہے جب کی value سے کم ہونا شروع ہوگی پی کی value سے بڑھنا شروع ہو جائے گی آٹومیٹکلی کیونکہ آپ کی کی value نکال کے پی کی value check کرتے ہیں کی کی value کم ہوئی پی کی value بڑھے گی null hypothesis accepted ہے وہ سمپلی یہ بھی بتا سکتا ہے جی کی value 3 آئی ہے پی کی کوئی بھی 0.09 0.08 جو بھی آئی null hypothesis accepted ہے اب اگر کی کی value زیادہ آ جائے گی تو آٹومیٹکلی پی کی value کم ہو جائے گی تو null hypothesis کو آپ نے reject کرنا ہے جب accept کیا ہے تو آپ نے کہا جی reference نہیں ہے اب reject کیا تو آپ نے کہا ہاں جی واقعی vaccine 20 period ہے یہ یاد رکھیں 3.84 0.05 کے برابر ہے یہاں پہ accepted ہے لیکن کی کی value کم ہوتی ہے تو پی کی value زیادہ ہو جاتی ہے اب اگر 3 ہے تو پی کی value automatically زیادہ ہو جائے گی کائی کی کم ہونی چاہیے تی کی زیادہ ہونی چاہیے تب ایک accepted ہے کائی کی زیادہ ہوگی rejected یہاں تک آپ نے یاد رکھنا ہے is it clear اب اس کے بعد دوسرا ٹیسٹ جس ٹی ٹیسٹ سٹوڈنٹ ٹی ٹیسٹ بھی جیسے کہتے ہیں ٹی ٹی ٹیسٹ میں آپ نے کیا کہانی یاد رکھنا ہے ٹی ٹی ٹیسٹ جو ہے وہ apply ہوتا ہے quantitative data کے اوپر کام پہ apply ہوتا ہے quantitative data کے اوپر آپ نے یاد رکھنا ہے ٹی ٹی ٹیسٹ یا student ٹی ٹی ٹیسٹ quantitative data وہ کیسے آپ کو پتا چلے گا آپ کو وہ سوال آیا ہوئے ڈیسٹ میں یہ 100 pregnant ladies کا آپ نے ہیموگلو میں چیک کیا pregnancy سے پہلے اور pregnancy کے بعد میں اس کا mean آیا جو بھی آیا اب دیکھیں mean ایک quantity ہے جب quantity دی ہنڈرڈ بھی ایک quantity ہے تو your answer could be students ٹی ٹیسٹ یا ٹی ٹیسٹ ایک ہی چیز ہے اب ٹی ٹی ٹیسٹ کی دو ٹائپس ہیں بک پہ شاید نہیں لکھی ہوئی ٹی 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 کیا ٹائپ ہے pair ٹی 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 اور unpair ٹی 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 آپ نے یہ چیزیں یاد رکھنا ہے اب سوال کے اندر ہی جواب میں آپ نے بتانا ہے جی پیر لگا یا unpair لگا پیر ٹی 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 کہاں لگائیں گے اگر ایک ہی گروپ میں بی فورین آفتر کمپیریزن ہے جیسے اس نے کہا جی ہنڈرڈ لیڈیز کا ہم نے ہمو گلوپن چیک کیا بی فور پرگننسی اور آفتر پرگننسی اور آپ کون سا ٹی ٹیسٹ لگائیں گے آپ لکھیں گے پہلے ٹی 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 ای اسھ کے بعد نیچے آپ لکھیں گے گیر ایلیز پیر ٹی 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 جیس کیونکہ گروپ ایک ہے اب اگر وہ کہے جی ہم نے پریگنٹ اور نان پریگنٹ لیڈی کا ہیموگلوبن چیک کیا اور کمپیر کیا مین تو وہاں پہ آپ انپیرٹی ٹیسٹ لگائیں گے جب دو گروپس آگے دو سیپرٹ گروپس آگے تو آپ نے دو سیپرٹ مین آگے انپیرٹی ٹیسٹ دو مین آگے لیکن ایک ہی گروپ کے دو مین آگے بیفور این آفٹر وہاں پیرٹی ٹیسٹ اگر ہنڈرڈ لیڈیز کا پریگننسی سے پہلے بعد میں ہیموگلوبن چیک کیا گروپ ایک ہے لیکن مین دو ہے لیکن اگر آپ نے دو دیفرنٹ گروپ لیے میل فی میل کا چیک کریں پریگنٹ نان پریگنٹ کا چیک کریں تو وہاں پہ آپ کانسل آئے گا انپیرٹی ٹیسٹ آپ اس کی اپلیکیشن آگی آپ نے لکھ دیا پیپر میں آگے وہ پی ویلیو دے گا یہ 0.07 پہ کیا کریں گے 0.05 پہ کیا کریں گے اس میں یہ والی ویلیو یاد رکھیں گے ضرورت نہیں ہے سیمپلی اس میں سیمپل نال ہائپ آسیس کی ویلیو یاد رکھنی ہے 0.07 پہ کیا کریں گے جی ایکسیپٹ کریں گے آپ ایک ایڈیو یو ایچ ایس نے بھی الٹا لکھا ہوا ہے 0.05 پہ کیا کریں گے ایکسیپٹ کریں گے 0.03 پہ کیا کریں گے ریجیکٹ کریں گے سیمپل یہاں پہ اور کوئی فرمولا نہیں یہاں پہ آپ کو اپلیکیشن آنی چاہیے جی پی ٹیسٹ کی اپلیکیشن ہے نمبر مل جائیں گے بک میں جو پیپر میں آیا ہے 0.07 ہے 0.03 ہے 0.07 پہ ایکسیپٹ کریں گے 0.03 پہ آپ ریجیکٹ کریں گے اور آپ اوپر بتا دیں گے پھر ٹی ٹیسٹ لگانا ہے لائن ہے نہیں گلنی نمبر آپ کو پورے ملیں گے کبھی ایک بار ویسے وہ مزاق میں پوچھ لیں کہ ایک سوال اس طرح ایم سی کو آسکتا ہے کہ آپ نے تین مین کمپیر کرنے ہیں پھر کونسا ٹیسٹ لگائیں گے پھر زی ٹیسٹ لگائیں گے زی ٹیسٹ بھی کوانٹیٹیٹیو ڈیٹا کے لیے لیکن اس میں تین مین کمپیر کرتے ہیں سٹینڈرڈ ایرر بھی کوانٹیٹیو کے لیے ہے اس میں آپ مین کمپیر کرتے ہیں پاپولیشن اور سیمپل مین یہ آپ کو یاد رہنے چاہیے پوائنٹ ٹو ریمیمبر ایک او میسج پی ویلیو 0.05 یا اس سے زیادہ ہوگی تو نل ہائی پاسیس کو ایکسیپٹ کریں گے 0.05 سے کم ہوگی تو ریجیکٹ کریں گے نل ہائی پاسیس کہتا ہے there is no significant difference گک پہ الٹا لکھا ہوا ہے آپ نے اس کو صحیح کر کے یاد کر رکھنا ہے پھر آپ کو ان کی اپلیکیشن آنی چاہیے کائی کے ویلیو 3.84 ہے پی کی 0.05 کے برابر ہے انیورسل ریلیشن ہے پی کی تیس میں سیدھا سیدھا ہے تینک چیو